اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر ہرا پیلا اور لال رنگ دکھایا جاتا ہے آپ اگر ہرے رنگ کے دائرے میں ہیں تو مان لیجیے آپ بلکل محفوظ ہیں یلو یعنی کہ پیلا آپ کو سعودان کرنے کا اشارہ دیتا ہے اور آپ جب لال رنگ کے دائرے میں آتے ہیں تو آپ کے رفتار آپ کے زندگی لے سکتی ہے خیر آج اس بات کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دور حادثات کا ہے نوجوان نسل زندگی کی ریس کو سمجھنے سے کاثر ہے اٹرہ سے بائیس سال تک کے نوجوانوں اور چالیس پچاس سال کے نوجوانوں میں یہی فرق کر رہتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی چالیس سال کے بعد شروع ہوتی ہے اور خاص کر اگر مسلمانوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی چالیس سال کے بعد ہی ملی تھی خیر آج بات کرتے ہیں حادثات پر اور ہونگا کے قریب جس دھابے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا جس میں بلغام شہر کے ہی تقریباً چھ سات نوجوان شدید زخمی ہے نوجوانوں کی بات اگر کہی جائے تو جب والد نصیت کرتے ہیں تو انہیں فضول کی باتیں لگنے لگتی ہیں اور جب باتیں سمجھ میں آتی ہیں تب تک وہ بولنے والا والد ہی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ نہیں رہتا نوجوان نسل کے کئی مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بزرگوں کی باتیں انہیں فضول لگتی ہیں اور اسی کو اگر عمومن کہا جا تو یہ اسے جنریشن کیا کہا جاتا ہے لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اچھے اچھوں کو وقت سبق سکھا جاتا ہے خیر آج کہہ ہم واردات کی طرف بڑھتے ہیں واردات بڑی تو ہے ساتھ میں سبق آموز بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا سبق آموز اس لیے ہے کیونکہ اس تنے بڑے حادثے میں کوئی بھی جانبہ حق نہیں ہوا حادثہ ہونگا کے قریب ہوا اطلاع کے مطابق چھے فراج جو کمسین عمر کے ہیں دیر رات کھانا کھانے کے لیے یا یوں کہ یہ برتڑے پارٹی بنانے کے لیے ہتر کی دھابے میں کھانا کھا کر وہ واپنی سلوٹ رہے تھے دیکھنے والوں نے بتایا کہ کار تیزر افتار تھی اور سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر دوسری طرف چلی گئی دوسری طرف سے آنے والی کیس آٹیسی کی بس ٹرائیور نے اس کار کو آتے ہوئے دیکھا اور بڑے حادثے سے بچنے کے لیے بس کو روکنے کی کوشش کی اس میں بس بھی بے کابو ہی اور وہ کنارے سڑک کے کنارے چائے کے دکان میں گھس گئی حادثہ تو بڑا ہوتے ہوتے بچ گیا اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا اگر حادثہ دیکھا جائے تو جانی نقصان کا اندیشہ گہرا تھا لیکن شاید دعائے کسی کے آڑ آئی ہوں گی یا قسمت اچھی تھی تمام افراد زخمی ہوئے آپ سڑک کے کنارے زخمیوں کی قیفیت کو تصوروں میں دیکھ سکتے ہیں تمام کو اسپطال میں زیر علاج رکھا گیا ہے اس میں کچھ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں خیر انشاءاللہ زخمی بھی جلد سہتیاب ہوں گے پر بات صرف انہی نوجوانوں کی نہیں ہے آج کا موضوع اس طرح کے اور بھی نوجوان جو ہیں اس پر بات کرنا ضروری ہے خاص کر مسلم نوجوانوں کی قیفیت تو اور بھی قابل غور ہے معاشرے میں نوجوان ہی آنے والی نسل کا مستقبل ہوتے ہیں لہٰذا سماج معاشرے کے جو آگے رہبر بننے والے ہیں ان کی زندگی کا اصل مقصد ہی معلوم نہیں ایسا لگتا ہے میں نے اسے پہلے بھی اوپر بتایا کہ کسی کی ناسننے کی سب سے بڑی بیماری ہماری اس معاشرے میں آج کے نوجوانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے پر کیا انہیں کچھ وقت کے لیے سوچنا نہیں ہے کہ پیچھے والدین کس قدر پریشان ہوں گے کسمت اچھی تھی یا یوں کہیے کہ بس ڈرائیور نے بس کو دوسری طرف مور دیا ڈیوائیڈر سے ہوتے ہوئے آنے والی کار کو تیز رفتار بس نے ٹھوکر مار دیا ہوتا تو کیا ہوتا کتنی گھروں میں ماتم دیکھنے کو ملتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جان اللہ کی دیوی نیامت ہے اس کا احساس آج کے نوجوانوں کو نہیں ہے یہ بھی اتنی ہی سچائی اور حقیقت ہے والدین کو بھی اپنی اولادوں سے سکتی سے نمٹنا چاہیے آج کل برتڑے پارٹی کی مجلیسوں میں خاص کر مسلم محلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیر رات تک تو سڑکوں کے بیچ کچھ نوجوان کیک کاٹتے ہوئے جشن مناتے دیکھا جاتا ہے آخر کون سے تہزیب کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں آخر حاصل کیا ہے سرپینی کا نہیں کہہ رہا تمام معاشرے کی نوجوان نسل کو کہیں تو ابھی رک کرنا میں فکر کرنا ہوگا کہ اس تیز رفتار زندگی کی ریس میں تم کہاں کھڑے ہو گیروں کو دیکھو کس قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں مقابلہ کسی کار موٹر سائیکل کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے دیگر معاملات میں کسی سبقت لے جا سکتے ہیں اس کا ہونا چاہیے آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیں کاروبار کو بڑھانا کا مقابلہ کریں پڑھائی میں کوشش کریں کہ دوسرے سے میں زیادہ مارکس لے سکوں نیکیاں بھی دوسرے سے زیادہ کماؤں ایک دوسرے سے مقابلے ان تمام معاملات میں کرنے کی کوشش کرے پر نہیں ہمارے نوجوان دیر رات تک تیز رفتاری سے موٹر سائیکل کار کا مقابلہ کرتے رہیں گے جس کا نہ تو قوم کو نہ والدین کو نہ معاشرے کو اس کا فائدہ ہے بے وجہ عمر کے لمحات کو ہم نے ضائع کرنا ہی اپنے زندگی کا اصل مقصد بنا لیا ہے کل کی واردات کو اگر اسی پس منظر میں لیا جائے تو غلط نہ ہوگا آج موضوع بنانے کے پیچھے مقصد یہ ہی تھا کہ ہاتھ سے کی جگہ پر کچھ لوگوں نے تیز رفتار کار کا حادثہ کیسے پیش آیا بتایا لہٰذا تمام سماج کے نوجوان نسل کو اس پر سوچنا ہوگا کہ والدین نے کچھ خواب بھی تمہیں لے کر سجائے ہیں اور انہیں مکمل ہوتا وہ دیکھنا چاہتے اس لئے نہیں کہ بے وجہ کسی حادثے میں تم درمیان میں ہی چلے جاؤ تاکہ زندی اور تمہارے نام سے والدین ماتم کرتے رہے ضرور تھے نوجوانوں کو صحیح رہباری کی جس کی ذمہ داری بھی تمام معاشرے کی اور خاص کر گھر میں والدین کی ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ